ہلو فرنڈز تو ہم لوگ پہنچے شادی میں اور وہاں بھی میرے ہزبنڈ کے کال آنا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ میرے ہزبنڈ کو تو کہیں چین نہیں آتا اور وہاں ہمارے دھولے بھائی کا سہرہ بن چکا ہے ڈھول والے بھائیوں نے ڈھول وجہ نے سٹارٹ کیے فوٹو گرافر نے فوٹوز لینے سٹارٹ کیے اور ٹائم پاس کے لیے میرے ہزبنڈ لوڑو کھیلنے لگے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ سہرے کی رسم اور فوٹوز سے فریو کر ہمارے دھولے بھائی گردوارے جانے کے لیے بلکل ریڈی تھے اور ان کی گھوڑی تیار کی گئی پھر وہ گئے گردوارے پھر ہم پہنچے بارات میں سب نے دھولے کا نا انتظار کرتے ہوئے ڈانس کرنا شروع کر دیا کیونکہ ہمارے دھولے بھائی تو ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے بہت دیر انتظار کرنے کے بعد فائنل ہی ہمارے دھولے بھائی پہنچے اور ان کی بگگی تیار کی گئی پھر وہ بگگی پہ بیٹھے لیکن پھر بھی بگگی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کیونکہ بگگی والے بھائی شگن لیے بینا مانی نہیں رہتے فائنل ہی ہماری بارات آگے بڑھنے سٹارٹ ہوئی تو ایسی ڈھولبت کے ساتھ ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ہم آگے چلنے لگے تو پھر ہمارے اچانک سے مڑ کے دیکھا ارے ہمارے دھولے بھائی تو ہمارے پیچھے تھے ہی نہیں تو دھولے بھائی کی بگگی آگے آئے اور فائنل ہی ہمیں ایک پروپر برات کی طرح چلنے سٹارٹ ہوئے لیکن پھر بھی کچھ ادھو رہا تھا تو میرے ہسپنڈ نے نوائز پولیشن کے ساتھ ساتھ ائر پولیشن کرتے ہوئے بارات کی شوبہ بڑھائی اور پھر سب ہم ہال پہنچنے والے تھے لیکن میرے ہسپنڈ کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے ایک منٹ کا ٹائم دے کے کہیں گھومنے چلے گئے اور مجھے بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا فائنل ہم برات لے کے ہال پہنچے اور میرے ہسپنڈ بھی آ گئے اور وہ مجھے منانے لگے اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور پھر بہت سارے فوٹوز لیے آپ سب سے ملے اور پھر ہم نے بہت سارے فوٹوز لیے اور پھر فائنل ہم گھر آ گئے تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بنتانا thank you for the watching and subscribe کر لینا میرا چینل اور آگے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دوسرے بلوگ کے ساتھ thank you